اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ گائیز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کی نئے مارٹ ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں جیسے کہ سیمپل ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبادرس قسم کی ویڈیو اور ڈیٹنگ ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہیں سے بھی آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیکھیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سبسکرائب مل سکے تو چلیئے گئی شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو جی تو گئی سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر اوپن کر لینا ہے کائن ماسٹر اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے پلس والے ٹیب میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے سائز سلیکٹ کر لینا ہے سائز سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے میڈیا میں آنا ہے اور بیک گرونڈ والے فولر سے آپ نے ایک بلیک کلر کا بیک گرونڈ لے لینا ہے اس کی دوریشن آپ نے بڑھا دینا ہے پندرہ سیکنڈ تک ٹھیک ہو گئے گئے یہاں سے آپ نے اس کو اوکی کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد اب آپ نے آجانا ہے لیئر میں لیئر میں آنے کے بعد آپ نے میڈیا اوپن کرنا ہے یہاں سے آپ نے ایک ویڈیو ایڈ کرنی ہے یہاں پہ اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ نے وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کچھ اس طرح کر کے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کر کے یہ والی ویڈیو ہوگی یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے فل سکرین اوکے کر دینا ہے اور جہاں تک ہماری یہ ویڈیو ہے وہاں سے آپ نے اس بیک گرانڈ کو ریموو کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سٹارٹ میں آ جانا ہے سٹارٹ میں آنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے یہ جو گرین سکرین ہے اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے یہاں سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے ویڈیو کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں گے کروما کی کا اپشن ہوگا اس کو آپ نے یہاں سے انیبل کر دینا ہے یہاں سے جو کلر آپ نے اس کا گرین سلیکٹ کرنا ہے اوکے کر دینا یہ دیکھیں بلکل گرین سکرین جو گرین کلر ہے وہ ریموو ہو جائے گا آپ کے سامنے باقی کی ویڈیو اس طرح رہ جائے گی ٹھیک ہوگے گئی یہاں سے آپ نے اس کا میوزک آف کر دینا ہے اگر آپ میوزک کوئی بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ نے آڈیو میں آنا ہے جو بھی سونگ اس ویڈیو میں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے باقی کی ایڈیٹنگ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ نے وہ اور سے دیکھ لینا ہے یہاں پہ اب آپ نے نام لکھنا ہے نام کیسے لکھنا ہے آپ نے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جو دل ہے وہ اس طرح کر کے اوپن ہو رہا ہے یہاں سے اوپن ہو رہا ہے آپ نے یہاں پہ آ کے لیئر میں آنا ہے اور ٹیکسٹ میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے یا جس کے نام کی آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ نام لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اب آپ نے اس کا جو ہے سائز کچھ سران کر کے تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے بڑا کرنے کے بعد یہاں سے ڈبل اے میں آنا ہے ڈبل اے میں آنے کے بعد یہاں سے آپ اس کو کوئی سا بھی فاؤنڈ دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو فاؤنڈ دے دینا ہے میں سمپلی یہ والا فاؤنڈ اس کو دے دیتا ہوں دینے کے بعد یہاں سے جو ہے اس کو کھینج کے پوری ویڈیو تک لے جانا ہے سب سے پہلے لے جانے کے بعد آپ نے پھر سے سٹارٹ میں آ جانا ہے یہاں سے اس کو اوکے کرنا ہے یہاں سے آپ نے پھر سے یہ نام والی جو لیئر ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا یہ کی والا آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور اس کو پکڑ کے آپ نے یہ جو بلیک ہے دل کے اندر آپ نے اس کو یہاں پہ بلکل چھوٹا کر دینا ہے ٹھیک ہوگا یہاں پہ کرنے کے بعد اب آپ نے تھوڑا سا اس کو موو کرنا ہے جیسے ہی یہ دل اوپن ہوگا آپ نے یہاں سے اس کو تھوڑا سا آپ زوم کر لیجیگا زوم کرنے کے بعد یہ دیکھیں تھوڑا سا ویڈیو کو آگے لے کے گئے اور یہاں سے آپ نے جو ہے کی پریس کر دینا پلس کا بٹن دبا دینا ہے اور یہاں سے آپ نے تھوڑا سا اس کو زوم کر دینا ہے ٹھیک ہوگیا اس کے اندر اندر آپ نے اس کو رکھنا ہے نام کو دل کے اب یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا اور اوپن ہوا اوپن کرنے کے بعد پھر سے آپ نے یہاں سے پلاس کا بٹن دبانا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے پھر سے بڑا کر دینا ہے اسی طرح کر کے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تھوڑا سا آگے اور بھی سٹیپ ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں سے آپ نے پلاس کا بٹن دبانا ہے اس کو پھر تھوڑا سا بڑا کر دینا ہے اسی طرح کر کے یہ دیکھیں جیسے اوپن ہو رہا ہے دل آپ نے اسی طرح کر کے ویڈیو کو آگے بڑھاتے جانا ہے تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے کریں گے اس کو یہاں پہ لے آئیں گے اسی طرح کر کے ایک سٹیپ اور آگے گیا یہاں سے آپ نے نام کو تھوڑا سا زوم کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ پلس کا بٹن دبانا ہے اور پھر آپ نے نام کو زوم کرنا ہے ٹھیک ہوگا جو ٹیکسٹر میں لکھا ہے یہ دیکھیں پہلے ویڈیو کو موو آگے کیا یہاں سے یہ پلس کا بٹن دبایا اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دینا ہے اسی طرح کر کے یہاں پہ بھی ہم پلس کا بٹن دبائیں گے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیں گے اسی طرح کر کے یہاں پہ یہاں پہ کر کے بھی اسی طرح کر لیں گے ٹھیک ہوگا اب جو دل ہے جو بلیک کلر کا اس کے اندر جو ہم نے گرین سکرین ریموو کیا ہے وہ جو ہے نکل کے باہر کو اوپر کی طرف آئے گا اسی طرح کر کے آپ نے نام کو موو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے آپ نے اس کو ویڈیو کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے ابھی ایک سٹیپ اور ہم کریں گے یہاں سے پلس کا بٹن دبانا ہے اسی طرح کر کے آپ نے نام کو زوم کر لینا ہے اسی طرح کر کے آپ نے تھوڑا سا ویڈیو کو آگے لے کے جانا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا آگے لیتے جائیں گے اب جو بلیک دل ہے جو بیک گرونڈ والا وہ آپ کا یہ دیکھیں اوپر کی طرف آ رہا ہے اسی طرح کر کے آپ نے اس کو یہاں پہ پلس کا بٹن دبانا ہے تھوڑا سا آپ نے نام کو اوپر کی طرف لے جانا ہے ٹھیک ہو گیا اور زوم بھی ساتھ ہی کر دینا ہے اسی سٹیک میں ٹھیک ہو گیا اسی طرح کر کے آپ نے تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے یہاں سے پھر سے پلس کا بٹن دبانا ہے تھوڑا سا نام اوپر جتنا دل اوپر گیا ہے اسی طرح کر کے نام کو اتنا ہی آپ نے اوپر کرنا ہے اور تھوڑا سا آپ نے یہاں سے زوم بھی کر دینا ہے اسی طرح کر کے تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے جس طرح کر کے دل بڑھا ہو رہا ہے اسی طرح کر کے آپ نے یہاں سے ایک سٹپ آگے آنے کے بعد پلس کا بٹن دبانا ہے نام کو تھوڑا سا اوپر کر لینا ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا بلکل سینٹر میں اور تھوڑا سا سائز بھی آپ نے بڑھا دینا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح کر کے آپ نے تھوڑا سا ویڈیو کو اور آگے لے جانا ہے یہاں سے پیسے پلس کا بٹن دوانا ہے اب ٹھیک ہے اڈجسٹ ہو رہا ہے اگر تھوڑا سا جو سینٹر میں نہ لگ رہا ہو پھر پلس کا بٹن دوانا ہے آپ نے تھوڑا سا زوم کرنا ہے نام کو اوپر کی طرف لے جانا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب بلکل ہمارا جو ہے اڈجسٹمنٹ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے سٹارٹ میں آ جانا ہے اب جو آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے وہ آپ نے یہاں سے لیر میں آنا ہے لیر میں آنے کے بعد آپ نے آورلے میں آ جانا ہے آورلے میں آئیں گے تو یہاں سے ہیٹ برسٹ لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے یہاں سے ڈانلوڈ کر لینا ہے ڈانلوڈ کیسے کرنا ہے گیٹ مور میں آکے آپ نے یہاں سے یہ والا آورلے ڈانلوڈ کر لینا ہے یہ دل والا آورلے ہے اس کو آپ نے ڈانلوڈ کر لینا ہے ڈانلوڈ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے یہ والا آورلے یوز کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو کچھ اس طرح کر کے ہم یوز کریں گے کہ یہاں سے جو سب سے پہلے اس کو کھینچ کے ویڈیو کے انڈ تک لے جائیں گے جو انڈ پہ ہمارا یہ سائز ہے دل کا بیک گرونڈ پہ جو بلیک کلر کا ہے وہاں تک ہم نے اس کو بڑھا لینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اس طرح کر کے بلکل دل کے اوپر لے جائیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا باہر کی طرف بھی نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں تک آپ نے اس کو کر لینا ہے اوکی کر دینا اس کے بعد دوبارہ سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے تھری ڈارٹ میں آئیں گے اور اس کو آپ نے یہاں سے سینٹو بیک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں کچھ اس طرح کر کے شو ہو جائے گا آپ کے سامنے اب آپ نے یہاں سے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں ویڈیو آپ کے سامنے اس طرح کر کے شو ہو جائے گی یہ دیکھیں نام آرہا ہے جیسے ہی دل اوپن ہو رہا ہے اسی طرح کر کے نام آرہا ہے اب آپ نے یہاں سے سٹارٹ میں آنا ہے لیئر میں آنا ہے اور آپ نے میڈیا میں آنا ہے یہاں سے آپ نے ایک کلر فول ویڈیو یہاں پر ایڈ کر لینی ہے اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ نے وہاں سے جا گے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینے ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے فول سکرین اوکی کر دینا ہے دوبارہ سے اس والی ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے نیچے کی طرف آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آئے گا بلینڈین کا یہاں سے آپ نے اس کو ملٹی پلائی کرنا ہے ملٹی پلائی کر دینا ہے آپ نے اب یہ دیکھیں جی سارے کلر فل ویڈیو ہوگی ہے جو ہم نے دل والی ویڈیو ایڈ کی ہے وہ بھی کلر فل ہوگی اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ یہ کلر فل ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے تھری ڈاٹ میں آنا ہے اور اس کو آپ نے سینڈ ٹو آہ بیک کر دینا ہے سوری ایسے نہیں کرنا آپ نے یہاں سے جو ویڈیو ہم نے ایڈ کی ہوئی ہے یہ دلوالی اس کو اپنے سیلیکٹ کرنا ہے تھری ڈاٹ میں آنا ہے اور اس کو آپ نے برنگ ٹو فرنٹ کر دینا ہے ٹھیک ہوگئے گئی اتنا کام کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے ویڈیو ہماری بالکل تیار ہوگی یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کا کلر فول جو ہے نیم آرٹ سٹیٹس آپ کا تیار ہو گیا ہے پیچھے آپ کوئی سا بھی سونگ یوز کر سکتے ہیں آڈیو کی صورت میں آڈیو میں جا کے آپ سونگ ایڈ کر سکتے ہیں یا لیئر میں جا کے میڈیا میں جانے کے بعد یہاں سے آپ کوئی سا بھی سونگ ایڈ کر سکتے ہیں اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں سے سیمپلی جو ہے ایکسپورٹ والے بٹن پر کلیک کرنے کے بعد یہاں سے اس والی ویڈیو کو آپ نے ٹین ایٹی پی ریزولیشن سیلٹ کرنے کے بعد آپ نے ایکسپورٹ کر لینا ہے جی تو گئی اس ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو آپ نے اسے لائک ضرور کرنا ہے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ